سعود افریقہ نے دوستو پاکستان کو بری طریقے سے ہرا دیا اور آپ کو بتا دوسرے یہ مقابلہ کافی تا انٹرسٹنگ دکھنے کو میا ایک سمیہ دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اس مقابلہ کو جیت جائے گا جس پرکار سے دوستو پاکستان اس مقابلہ کو ملتب لگ بگ طریقے سے ہاری چکا تھا بردوستو پھر بھی لگ رہا تھا جس پرکار سے باپسی کرائی تھی سائن افریدی نے اور ہاری سے اپنے کہنے کی بات نہیں ایک سمیہ دوستو ایڈیم میرگرم نے تو ایسا کر دیا تھا لگ رہا تھا کہ آپ تو افریدستان کے ہاتھ مقابلہ پر دوستو پاکستان نے باپسی کی پھر اس کے بعد دوستو آٹھ بگر گر چکے تھے اور لبہ سترہ یہ اٹھارہ منانے کیوں تھے پھر بھی دوستو کی کریس پر جو ہے پھر ایک اور بگر گر جاتا ہے لونی لنگی کے روپ میں پھر اس کے بعد دوستو تبرے سمسی اور کیساب مہاراج دونوں کے ہاتھ میں جمعہ داری جاتی ہے سامنے دوستو ہاریس روپ یعنی سارے فسٹ بار کی آور کھتم ہو جاتے ہیں جو کی سائد یہ ہی بہت بڑی پروبلم ہے کس کی بابر آزم کپٹین کی کہ وہ جو ہے اپنے مین بولس کے آور کھتم کرتے تھے اس قرآن سے ان کے ہار کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس قرآن سے ان کو ٹھیک اسی طرح یعنی جب انڈیا پاکستان کا مقابلہ جب ہوا تھا دوار وائس کے ٹی ٹوین ٹی وارڈ کپ کے سیم فائنل یا کچھ ملک اسے لیگ میچ میں سو اس میچ میں دوستو اس کے سارے جو ہے مین بولس کے آور کھتم کر دیئے تھے اور جو ہے لاشٹ میں محمد نواز کو آور دیا گیا تو سیم ٹو سیم یہی کہانی اس مقابلے میں رچی اور محمد نواز کو گین دیا گیا پہلا گیند تو ڈاؤ جاتا ہے پہلا گیند تو سنگل نکالے تو اپر دوسرے گیند میں چوکا مار کر جو ہے سواتھ افریقہ اس مقابلے کو بڑی ساندھا طریقے سے جیت لیتا ہے سو یہی کمی رہ دی دوستو پاکستان کو جس قرآن سے اسے ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا اور لاشٹ ہی بکیٹ بھی یعنی لاشٹ بکیٹ بجا تھا سواتھ افریقہ کا اسی میں دوستو سواتھ افریقہ اس مقابلے کو بڑی ساندھا طریقے سے جیت لیتا ہے پاکستان کی انلکک آیا سکتا ہے بڑ پھر بھی دوستو ہاریس راپ کے آور میں ہی یہ مقابلہ جیتا جا سکتا تھا کہ اگر جو ہے ایمپائر جو ہے وہ کلر ڈیسیجن نہیں دیتے پہلا دوستو وہ بھائٹ تھاوی نے پھر بھی دوستو بھائٹ دیا گیا کیونکہ بل پیر میں جو ٹیچ ہو گیا تھا دوستو پھر بھی اس کے باوجود بھی اسے بھائٹ دیا گیا تھا تو یہ ایمپائر کی بہت بہت گلتی ہے جو کہ ایک پاکستان کے ہار کا قارن بن گئے اس کے ساسا دوستو ایک آورٹ ہونے کے باوجود بھی ایمپائر نے اسے آورٹ نہیں دیا جس قرآن سے دوستو وہ ایمپائر سکول ہو گیا اور پھر بھی پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا تو یہ بہت بہت قریب میں جا کے پاکستان اس مقابلے کو ہاری ہے اور یہ پاکستان بڑی دکھت میں یہ مقابلے کو ہاری ہے اور ایسا یہ ہار جو ہے ان کو ساعدہ پلے آفس کی ریس یا گیا بولی جا سین فائنل کی ریس سے باہر کر چکا ہے سو سوٹ افریقہ جو ہے ایک اور مسکل ہے آسان اس کے لیے ہو چکے گی دوستو وہ جو ہے نیوزیلینڈ اور انڈیا کو پچھاڑ کر پہلے نمبر پہ پہنچ چکا ہے اور نیٹ رنیٹ بھی تھوڑی سی گرابٹ اس کے آئے ہیں سو لیس ٹاک آبارڈ دا پوائنٹ سٹیبل سو پوائنٹ سٹیبل میں بات کی جائے تو سوٹ افریقہ کی بات کی جائے تو سوٹ افریقہ دوستو لگاتار جو ایک ہار جو اس کو ملی نیدرلینڈز کے سامنے اس کے بعد دوستو یہ سارے مقابلے جیت تھی جیت تھی آ رہی تھی ایسا لگر دوستو یہ چیز کرتے بھی نہیں جیتی یہ بڑھ دوستو چیز کرتے بہلی ہی مسکل طریقے سے جیتی یہ بڑھ پھر بھی دوستو جیت تو جیت ہوتی چاہاں اب لاس پیکش سے جیتی یا پھر لاس ٹرن سے جیتے جیت تو جیت ہوتی ہے اور جیت یہی جیت تھی اتنی دھماگے دار کی ڈیریک جو ہے سب سے اچھلے پائیدان پہ یعنی پہلے پائیدان پہ پچھا دیا اس کو اچھے میں سے پانچ مقابلے ساؤت افریقہ جیت چکا ہے اور ایک مقابلہ ہار چکا ہے 2.02 جو اس کا نیٹرنڈیٹر تھوڑی سی قرابات آئی ہے تیسو 2.3 نیٹرنڈیٹر تھا جو کی گھڑ کا راب 2.0 ہو گیا ہے دوسرے نپر میں دوسرے ٹیم انڈیا ہے جو کی پانچ مقابلے جیت چکا ہے تو یہ ٹیم انڈیا کی طاقت ہے اور ساید یہ برقرار رہے گی بھی دوستو اور اگلا مقابلہ ٹیم انڈیا کے انگلینڈ سے اور جاہر سی بات کہ وہ بھی ساید ٹیم انڈیا جروری جیتی ہے اور 6 میں سے 6 مقابلے جیت کر دوسرے ساؤت افریقہ کو پچھا کر انڈیا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی اس کا نیٹرنڈر بھی کافیدہ بہتر ہے بھی بھی پلاس 1.353 جو اس کا نیٹرنڈر میں دوستو نیوزیلینڈ کی بات کیجئے تو نیوزیلینڈ کا آج مقابلہ ہے اس سے آسٹلیا سے اگر وہ مقابلہ جیت جاتی ہے تو یہ بھی ساید ٹیم انڈیا کو پچھا کر دوسرے نمبر پہ پہنچ جائے اگر بہتر نیٹرنڈر سے جیتی ہے تو یہ ساؤت افریقہ کو بھی پچھا کر سکتی ہے سو پاچ میں سے چار مقابلے جو ہے نیوزیلینڈ جیت چکا ہے ایک مقابلہ ہار چکا ہے اور آٹھ پوائنٹ ہے دوستو پلس پلس بند پوائنٹ فور ایڈ بند جوز کا نیٹرنڈر میں دوستو آسٹلیا کی بات کیجئے آسٹلیا بھی کافی دہ بہتر پرومنس کر رہا ہے کیونکہ دوستو لگاتار جو سورو میں سے دو ہار ملی تھی اس ہار کے بعد دوستو یہ لگاتار تیسری جیت ہے آسٹلیا کی سو یہ اب آج مقابلہ ہے دوستو نیوزیلینڈ سے اگر نیوزیلینڈ سے یہ مقابلہ جیت لیتا ہے اگر نیوزیلینڈ کو یہ بچھا لگا ہے ہو سکتا ہے کہ تیسرے نمبر پہ بھی چلا جائے تو اچھے پوزیسن پہ آسٹلیا کی بات کی جائے تو لاس مقابلہ جو نیوزیلینڈ کی سامنے جیتی ہے اس سے اس کا کافی زیادہ بہتر نیوزیلینڈ ہو گیا لگ بہتر نیوزیلینڈ ہو گیا تو اس کے لیے جو اسے کالیفائی کرنے کا راستہ بلکل آسانے سارے مقابلے جیتے ہیں اور آپ کو لیفائی آرام سے کر سکتے ہیں تو آسٹلیا کے لیے تو پلے آپس میں پہنچنا کیا بلدہ سیم فائنل پہنچنا کافی تھا آسان ہے پہنچ نمبر پہ آتا سری لنکا کا نام سری لنکا دوستو جو کی چھڑے نمبر پتا پاکستان کے اظہار کے بعد دوستو یہ پانچ نمبر پہ آ چکا ہے اللہ کو پانچ میں سے دو مقابلے جو ہے سری لنکا جیتا تین مقابلے جو ہے وہ ہار چکا ہے سری لنکا کے لیے آپ نے بھی چانس کی وہ پلے آپس میں پہنچ سکتی ہے برسلتے ہیں کہ دوستو اس سے سارے مقابلے جیتنے پڑھیں گا اور پہتر نیٹرنیٹ سے جیتنے پڑھیں گا ابھی فیلال جو نیٹرنیٹ اس کا جو ہے مائنس 0.205 ہے تو فیلال جو ہے اس کو سارے مقابلے جیتنے پڑھیں گا اگر وہ پلے آپس میں پہنچنا چاہتے ہیں جو کی مجھے نام انکل لگتا ہے کیونکہ دوستو آسٹلیا سائد ہی ایک مقابلہ ہارے گی ہارے گی اپ مجھے ایسا لگتے ہیں دوستو اگر وہ ایک کم ہوگی وہ نہیں ہارے گی تو جائے جسے باتے کسی بھی ٹیم کے پہنچنے کا چانس بہت زیادہ کم ہے سو پنچ نمبر پہ سری لنکا ہے دوستو چھتے نمبر میں بات کی جائے تو وہ پاکستان ابھی فیلال ہے کیونکہ وہ ہارے جائے گا کیونکہ دوستو اگر کوئی بھی ٹیم ایک مقابلہ جیتنے پاکستان ایک مقابلہ جیتا ہے وہ ہارے گا پاکستان تو لگ وقت ترکے سے باہر ہو چکا ہے پاکستان کسی سب سے پہلے اپس سے پہنچ سکتی ہے اس کے لئے ڈسکسن کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا پہلے تو یہ ہوگا دوستو کی آسٹلیا کو دو مقابلہ ہارنے پڑیں گے جو کہ مجھے نام انکر لگتا ہے دوسرا یہ بھی ایک کنڈیشن ہے دوسرا سری لنکا کو بھی ایک مقابلہ ہارنا پڑے گا اپگنستان کو بھی ایک مقابلہ ہارنا پڑے گا یہ کنڈیشن ہے دوسرا کہ ان تین ٹیم کو جو ہے ایک آسٹلیا کو دو مقابلہ ہارنا پڑے گا سری لنکا کو ایک مقابلہ ہارنا پڑے گا اور اپگنستان کو ایک مقابلہ ہارنا پڑے گا اس کے بابجود ہی پاکستان کو سارے مقابلے جیتنے پڑیں گے اور بہتر نیٹرنٹ سے جیتنے پڑیں گے سو یہ کنڈیشن ہے جسے پاکستان جو ہے پلی آپس میں پہنچ سکتا ہے جو کی مجھے 99% کنفرم لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا تو نہیں ہے اور سائی چانس آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی چانس نہیں ہے کہ پاکستان کالیفائی کرے گی وہ پلی آپس کے ریس سے باہر ہو چکی سو ساتوہ نمبرہ تھا اپگرستان تو اپگرستان دوستو پانچ میں سے دو مقابل جیتا ہے تین مقابلہ ہارا ہے مائنس 0.969 جو اس کا نینٹرنٹ جو کی پاکستان اور سلی لنکا سے کافی تک خراب ہے سو اپگرستان کے لئے وہی سیناریو اگر یہ پلی آپس تک پہنچنا چاہتی ہے یا پھر کہی جیسے انفانیہ تک پہنچنا چاہتی ہے سو دوستو اس کو بھی سارے مقابلے جتنے ہی پڑھیں گے اس کے ساتھ دوستو یہ بھی dependable ہوگی کہ اس کے اوپر سلی لنکا کو اوپر آسٹریلیا کو اوپر سلی لنکا ایک مقابلہ ہار جائے یہی چاہیے گا اور آسٹریلیا بھی دو مقابلہ ہار جائے تو یہی ایک چاہیے گا تو اپگرستان کے لئے موسکلے ابھی تھوڑی سے آسان تو نہیں ہے بھر بھی دوستو تھوڑی سے امید ہے کہ ساید یہ کالیفائی کر جائے میں دوستو آٹھ نو دس یہ تین نمبر پر جو ہے بانگلہ دیس انگلینڈ اور نیدرلینڈ اور تینوں کے لئے دوستو آپ کہاں نہیں ختم ہو چکے تینوں کے لئے وہی سیناریو ہے کہ سارے مقابلے جیتو اور دوسرے ٹیم میں ورہو سے رہو تو یہ بھی نام ہونکی دوستو تو یہ سمجھنے لیے کہ آپ پاکستان بانگلہ دیس انگلینڈ اور نیدرلینڈ لگ بھگ طرقے سے باہر ہو چکے اب کوئی چانس نہیں ہے ان چاروں کا اب رہا سری لینکا اور اپگرستان کی بات تو وہ بھی آسٹریلیا کو اوپر دیپنڈبل ہے کہ وہ ایک اک مقابلہ ہاری گیا آسٹریلیا تو ساید ان لوگوں کا چانس بن سکتا ہے سو مجھے ایسا نہیں رہا کہ آسٹریلیا ایک مقابلہ ہاری گیا اس سریج میں سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا اس پوئنڈ فیلال دوستو فور ٹیم میں تو پہنچ چکی میں ریکارڈنگ دوستو تین ٹیم میں پہنچ چکی ساؤت افریقہ انڈیا نیوزیلنڈ ان تینوں کا جو ہے پلی اوپس پہنچنا کنفرم یہ آپ بھی جانتے ہیں سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا اس پوئنڈا آپس کی ریس میں تو ملتے ہیں اس پوئنڈا آپ کے لیے بائی